اسلام علیکم رہناز و لاؤگ میں ویلکم آج میں آپ کو چکن چومن کی ریسپی دینے والی ہوں جس کے لئے ہم سب سے پہلے دو پیکٹ سپگٹی کے بوائل کریں گے اس میں پانی میں نمک اور آئل دال کے اتنے دوسری طرف ہم ایک پین میں تھری ٹیبل سپون گھی دالیں گے آپ آئل بھی لے سکتے ہیں پھر اس میں چاہ سے پانچ جوے لیسن کے باری چاپ کر کے دالیں گے اور اسے اچھ سے فرائی کریں گے جیسے یہ گولڈن براؤن ہو جائیں گے تو ہم اس کے اندر چکن دالیں گے کیوبز میں گتیوی آدھا کلو اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر دالیں گے نمک ہزبزائی کا ساتھ ہی ہم اس کے اندر دالیں گے پیسیوی کالی مرچ دو بڑے چمچ ہم اس کے اندر سویا سوس دالیں گے ایک بڑے چمچ ہم سرکہ دالیں گے اور اسے تیز آگ پہ فرائی کریں گے تو یہ دیکھیں اب آپ اس طریقے سے چکن جب فرائی ہونے لگے گی تو ہم دوسری طرف اس کا ایک سوس ریڈی کر لیتے ہیں جس کے لیے ہمیں چھ چھوٹے چمچ چلی سوس چاہیے ہوگا ساتھ ہی ہمیں تین سے چھوٹے چمچ سویا سوس چاہیے ہوں گے سرکہ چاہیے ہوگا کال مرچ ڈالیں گے ایک چھوٹا چاہیے کا چمچہ کالی مرچ ڈالیں گے آدھا چمچہ اس کے علاوہ چکن پوڈر ڈالیں گے ایک چھوٹا چمچہ ساتھی اوریگانو پوڈر ڈالیں گے آدھا چمچہ ساتھ میں ہم اس میں ڈالیں گے چینی دو چھوٹے چمچ ایک چھوٹا چمچ شہد کا ڈالیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور جتنی دیر میں ہم نے سوس بنایا ہم آئی چکن فرائی ہو گئی ہے اسے ہم نکال لیں گے اور پھر اسی پین میں ہم گھی ڈالیں گے دو چمچ باریک لیسن ڈالیں گے اور اسے بھی ہم ہلکا سا فرائی کر کے گولڈن کر لیں گے جیسے اچھی سی سمیل آئی گی ساتھی تو بس ہم اس میں اپنی ویجیٹیبلز کٹ کر کے ڈالیں گے اور میں نے ویجیٹیبلز آپ نے دیکھا تھا کٹ کر کے رکھی ہوئی تھی جس میں میرے پاس بنگو بھی ہے شملہ مرچ ہے گاجر ہے جیسے آپ کو ٹھیک لگے اس میں آپ کٹ لیجیے گا پھر اس کو ہم نے تیز آگ پہ ہی فرائی کرنا ہے جیسے یہ فرائی ہو گئی ہے ہم نے چکن دال دینا ہے جو سوس بنایا تھا ہم وہ بھی دال دیں گے ساتھی اور ساتھی ہم اپنے بوائل سپگٹی دال دیں گے اس میں اور اس کو تیز آگ پہ ہی فرائی کریں گے ہم بس یہ دیکھیں اس لئے کے سر مکس کر کے اور بس ہم نے اس کو پورا کمپلیٹلی مکس کر کے اور ڈیش آوٹ کر لینا تو اسی اوپر سے گرین انین دال دیں امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں